پاکستان کرکٹ ٹیم کے حوالے سے اس وقت کی سب سے بڑی بریکنگ نیو سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ افغانستان کے خلاف تین ٹی ٹونٹی میچز کی سریز کے لیے فاسٹ بولر شاہین افریدی نے کپتانی نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے سریز میں آرام کرنے کی درخواست کر دیا ہے جس کے بعد پاکستان کرکٹ بولڈ نے نئے کپتان کا نام بھی فائنل کر لیا ہے اس سے پہلے سیلیکشن کمیٹی نے بابر اور رزوان کو آرام دے کر شاہین افریدی کو کپتانی دینے کا فیصلہ کیا تھا جبکہ اس فیصلے سے سٹار بلے باز اور پاکستان ٹیم کے کیپٹن بابر آزم کو اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا افغانستان کے خلاف پاکستانی سکوارڈ کا اعلان آج ہو رہا ہے اور شاہین افریدی کے انکار کے بعد ذرائع سے جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق سیلیکشن کمیٹی نے ایک بار پھر کپتان بابر آزم یا شداب خان میں سے کسی ایک کو کپتانی دینے کا فیصلہ کر لیا ہے